موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈی گوڈ آپٹنون ناظرین بیلکم کرتے ہیں آپ کو امتیاز کچن سیزن ٹو کے سپیشل ایڈ شو پہ آپ سب کو میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت اید مبارک اور اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے ٹوٹی پوٹی عبادت کی ہے رمضان میں اللہ پاک اس کو قبول فرمائے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور انشاءاللہ آئندہ سال بھی ہمیں یہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے آج اید والا دینے ہم نے سوچا کچھ سپیشل آپ کے لئے بنایا جائے تو ہم بنائیں گے ایک سپیشل بریانی اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے انگلیش ٹرائفل تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا شو سپیشل بریانی یہ ہم چکن اور ویڈی ٹیبلز کے ساتھ بنا رہے ہیں سب میں پہلے ہم لیں گے امتیاز کا آلیو آئل پومیس آلیو آئل امتیاز کا تقریباً تھری فوت کپ اور اس میں ہم ڈالیں گے پونم کی لال پیاز ایک کپ ڈال رہے ہیں ساتھ میں ہم تین پاو چکن ڈال رہے ہیں سیون فیفٹی گرام چکن جائے گی اور اس کو ہم ہونتے ہیں ہوننے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹماٹر ادرک لسن کا پیسٹ اور مسالے اچھا مسالے میں جائے گا اس میں ہم اس میں ڈالیں گے نمک پونم کا دو چائے کا چمچ ٹھیک ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے پونم کی لال مرچوں کا پاوڈر دو ٹی سپونز ٹھیک ہے پھر اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں یا ہم پہلے اس میں ٹماٹر ڈالتے ہیں پاوڈر ڈال دی جائے گا ایسا نہ ہو کہ ڈال پیاس جننے لگ جائے گرم مسالہ پاوڈر جائے گا پونم کا گرم مسالہ پاوڈر آدھا ٹی سپون چار ٹماٹر پھر باریک چاپ کی ہوئے ڈالیں میں نے ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا پانچ منٹ بھونیں گے بھوننے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی لکھاوا دو کپ پانی ہیں لیکن میں دو کپ نہیں ڈال رہی اس لئے نہیں ڈال رہی ہوں کہ میرے پاس جو سبزی ہے آلو گاجر یہ بوائل کیے ہوئے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو یہاں پہ گلا ہوں اور میں اس میں ڈالوں گی پونم کے امتیاز کے مطر اور اگر مطر نہیں ڈالنا ہے تو میں نے سوچ ہے ڈیفرنٹ کیوں نہ کریں ہم تو ہم اس میں ڈالیں گے ریٹ کڈنی بیانس اس سے اتنے مزے کی لگے گی بریانی ڈیفرنٹ پلیور آئے گا یہ ہم ڈالیں گے ہر ای میج ڈال دیجئے چھوٹی والی اگر آپ کو یہ نہیں ڈالنا ہے راجما تو آپ کالے چنیں بھی بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کے مطابق پانی ڈال دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا جلدی سے چکن گلنے پہ آ جائے اچھا اس کے لئے ہم نے پونم کے سپریم چاول دیئے جس کو آپ کو ایک گھنٹہ پندرہ منٹ لازمی بھیگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو نمک کے ساتھ بوائل کریں گے تو میرے جب تک چاول بوائل ہو رہے ہیں ہماری یہاں پہ چکن بھی گل جائے گی جب چکن گل جائے گی تو ہم اس میں ساری دہین ڈالیں گے دہین ڈال کے ذرا سب بھون کے سبزیاں ڈال دیں گے سبزیوں میں کیا کیا ہے آلو ہے گاجر ہے مطر ڈالنا ہے مطر ڈالنا ہے راجمہ ڈالنا ہے راجمہ ڈالنا ہے کالے چھنے ڈالنا ہے کالے چھنے ڈالنا ہے آپ کی چوائے سے کوئی بھی تین سبزیاں ڈالیں گے میں ڈال رہے ہوں باسپتی رائی سپریم ٹھیک ہے امتیاز کی سپریم باسپتی اچھے یہ میرے پاس یہاں کیوڑا رکھا ہے کیوڑا میں ہم ڈال رہیں گیلو کلر ہرا دھنیا پدین آباد میں جائے گا کاجو ہم اوپر سے گارنشن کے لیے ڈالیں گے اور بوائل انڈے بھی ہم جب بریانی ہم ڈش آؤٹ کریں گے تو ہم گارنشن کے لیے ڈالیں گے ٹھیک ہے اچھے میں آلو ڈال دیتی ہوں اس میں تاکہ تھوڑا سا اچھا فلیورد آلو میں بھی ٹیسٹ آ جائے ورنہ آپ کو آلو پھیکے پھیکے لگیں گے ایک پاو ایک پاو دہین ایک پاو بھرکے اور یہاں پہ وقت آ چکا ہے بریک کا جب تک ہم بریک سے آتے ہیں یہ آرام سے چکن ہماری گلچکی ہوگی چاول بھی انشاءاللہ آ جاتے ہیں تو ہم اس کو دم لگائیں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد سپیشل بریانی اچھا چکن سات سو بچاس گرام پونم سپریم باسمتی چاول ایک کلو ایک گھنٹہ پندرہ منٹ بھیگے ہوئے کٹے آلو درمیانی ٹھکڑے دو سپچاس گرام کٹی گاجر فنگر سلائسز ایک ادد دہی ایک کپ امتیاز گرین پیز ایک کپ ادھرک لیسن دو کھانے کے چمچے پونم کاجو بارہ ادد پونم بادام بارہ ادد کیوڑا ایسنس ایک کھانے کا چمچہ کھانے کا پیلا رنگ ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ امتیاز آلیو وائل تین چوتھائی کپ پونم نمک دو چاہ کے چمچے پونم پسی لال مرچ دو چاہ کے چمچے ہری مرچ چھے سے آٹھ ادد ہرہ دھنی آدھی گٹھی پودین آدھی گٹھی پونم گرم سالہ آتا چاہ کے چمچہ پونم زیرا ایک چاہ کے چمچہ ٹیماتر چار ادد پونم تلی پیاز ایک کپ اپبلے انڈے سرف کے لیے دو ادد جی جناب فیلکم باک یہ ریکھئے یہ ہماری چکن ہو گئی ہے اب میں اس میں یہ امتیاز کے مٹر ڈال رہی ہوں ایک کین ٹھیک ہے اور گاجر جائیں گے بوائل کیے ہوئے آپ پیچھے کچھے ڈالیے گا آپ کے گھر میں تو ٹائم ہوگا آپ آرام سے اس کو بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہو گیا پھر اس میں آپ آدھا کین یہ ڈال سکتے ہو کالے چھولے یا راجمہ انتیاز کا اچھا یہ بریانی آپ سیلا سے بھی بنا سکتے ہو میں نے اس سے بنایا سکریم باسمتی I love that بہتی زبردست یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ اتنے مزے کی یہ بریانی بڑتی ہے آدھا ٹین میں نے یہ ڈال دیا اب ہم کیا کریں گے یا آپ لیئرنگ کریں ہم پورے چاول اس کے اوپر ڈال رہے ہیں امتیاز کا باسمتی سپریم سیلا بھی آپ کی مرضی ہے آپ یوز کر سکتے ہو لیکن مجھے یہ چاول بہت بہت سکتے ہیں ایک ایک چاول اس کا کھلا بہت دیکھیں اچھا اب اس پہ ہم تھوڑا سا کالر ڈال رہے ہیں بس اس کے اوپر انڈے ہرہ دھنیا پودینہ اور ہرہ دھنیا پودینہ بھی ڈال رہی ہوں انڈے بادام پستے کاجو یہ سب ہم جب ڈش پہ نکالیں گے جب ڈالیں گے چنے جی یہ تو ہماری ایک ڈش ہو گئی ہے کمپلیٹ دم پہ چھوڑ رہے ہیں ہم اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے اب ہم آتے ہیں انگلیش ٹرائیفل پہ انگلیش ٹرائیفل کے لیے ہم نے اس کا کسٹرڈ بنا لیا ہے انتیاز پونم کے کون فلاور کے ساتھ آپ کو چاہیے کیک سلائسز پین کے لیے لیے ٹھیک ہے اس پہ ہم یوز کرگے انتیاز کے بروکن پین اپلز تھوڑا سا اس پہ آپ اس کا سیرپ ڈال دیں گے اچھا اب اس ٹرائیفل کے لیے آپ کو بنانا ہے کسٹرڈ کسٹرڈ آپ بنائیں گے دودھ دودھ لیا ہے ہم نے ڈیڑھ لیٹر اس میں میں نے پونم کا کون فلاور الگ سے بھگو کے دو ٹیبل سپون بھر کے ببکل ہیٹ اوپر تک وہ ڈال کے اس میں ڈال دیا دودھ میں ساتھ میں ہم نے پونم کی چینی ڈالی ون ٹیبل سپون لکھا ہے غلطی سے ون ٹیبل سپون نہیں ہے ون کپ ہے وہ ڈالی ہم نے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کپ کیا جب تک کہ یہ ایسا گارہ کسٹرڈ بن گیا کون فلاور سے اس میں کسٹرڈ پاوڈر سے نہیں بنے گا دودھ ڈیر لیٹر پونم کا کون فلاور دو ٹیبل سپون بھر کے چینی ایک کپ اور اس کا اپنے کسٹرڈ بنا کے تھنڈا کرنا ہے پھر لیئرنگ کرنیے ونہ پتلا ہو جائے گا آپ کو مرضی ہے آپ پان اپل سے بنائیں امتیاز کے آپ ٹاپیکل فروٹ سے بنائیں پان اپل سے بڑا مزی کا لگتا ہے امتیاز کے کین فروٹ بہت زبردست ہے بارہ سے زیادہ شاپ سے امتیاز کی ابھی تک آپ کو رٹ چکی ہوں گے پوائنٹرز ہمارے ملتان میں بھی کھلنے والی ہے کویٹا میں ہے کے پی کی میں ہے ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے مجھے پوری امید ہے آپ لوگ نے ساری اپنے گھر کی شاپ نگ بھی امتیاز سے جا کی ہوگی آپ اس میں ڈالیں گے اکھ روٹ چاپ پونم کے کٹے وے بادام پستے جیلی اوپر جس طرح سے بھی آپ اس کو ڈیکوری کرنا چاہو میں اس لیے یہ بنا کے لائی تھی کسٹرڈ تھنڈا ہو جائے ورنہ پھر کیا ہوتا کہ آپ کر نہیں پاتے آدھے گھنٹے کے شو میں ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا تیار ہے الحمدلللہ کریم سے آپ اگر دیکھو ریٹ کرنا چاہیں تو آپ کریم سے ریکوریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ملتے ہیں آپ سے ریکی کے بعد ملتے لیمون گرس ایک چاہ چمچہ دودھ ایک کپ پونم چینی دو خانی چمچے ترکیب کسٹیٹ کے لیے کون فلار اور چینی کو دودھ میسٹر کر لیں پھر اسے دھیمی آج پر دم پر رکھیں کہ وہ گاڑا ہو جائے اب اسی ایک طرف رکھ دیں اب کسٹیٹ میں سپنچ کیک کے سلائس ڈال دیں پھر گرم دودھ اور لیمون چھوڑ کر اوپر ڈال اس کے بعد فریش کریم چینی اور کون فلار کیک پر ڈال پھر امتیاز پائنیپل سلائس جیلی اور اخرو ڈال کے تھنڈا سرف کر دیں سپیشل بریانی اجسا چکن 750 گرم پونم سپریم باسمتی چاوال 1 گھنٹ 15 منٹ بھیگے ہوئے کٹے آلو درمیانی ٹکڑے 250 گرم کٹی گاجر سلائس ایک ادد دہی ایک کپ امتیاز گرین پیس ایک ادھرک لیسن دو کھانی چمچے پونم کاجو بار دد پونم بادام بارہ ادد پونم پستے بارہ ادد کیوڑا ایسن سیکھ کھانی کا چمچہ کھانی کا پیلا رنگ ایک چھوٹھائی چاہ چمچہ امتیاز آلو وائل تین چھوٹھائی کپ امتیاز ریڈ بینز آدھا کپ پونم نمک دو چاہ کے چمچے پونم پیسی لال مرچ دو چاہ چمچے ہری مرچ چھے سے آٹھ حد حرہ دھنی آدھی گٹھی پونم گرم مسال آتھ چاہ چمچہ پونم زیرا ایک چاہ چمچہ ٹرماتر چار حدد پونم تلی پیاس ایک کپ پبلے انڈے سرف کے لئے دو درکیب امتیاز آلی وائل گرم کرکس میں تلی اس کے بعد ہری میں چھرہ دھنیا پودینہ اور ابلے چاول کو ثابت مسالوں کے ساتھ ڈالیں کہ وہ تین چوتھا ہی تیار ہو جائیں ایک پین میں آدھے چاول ڈال کے اوپر چکن کا مکسٹر ڈالیں دوبارہ چاول کا مکسٹر ڈال کر کھانی کے پیلے رنگ اور کیورہ ایسنس کے ساتھ پھلا کے دم پر چھوڑ دیں آخر میں فرائیڈ نٹس اور بلینٹ کے ساتھ سیف کر دیں ویڈ اپ آئی ہوپ آپ نے دونوں ریسپیز کری کیاپ دیکھا ہوگا آپ کو اچھا لگا ہوگا ٹرائی کیجئے گا ضرور اور مجھے بتائیے گا اور ابھی بھی امتیاز آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے اید ہو گئی ہے لیکن پھر بھی آپ جائیں جو کچھ لاز منٹ پہ چیزیں رہ جاتی ہیں وہ آپ کو امتیاز سے مل جائیں گی کراچی میں تو بے شمار امتیاز ہیں پلس اسلام آباد میں لا ہو میں فیصل آباد میں کویٹا میں کے پی کے میں ہر جگہ امتیاز واقع ہے اور اب انشاءاللہ ملتان میں بھی بہت جلب کھلنے والا ہے ٹھیک ہے ایک چھت کے نیچے آپ کو ہر چیز جو کچھ میں یوز کرتی ہوں پونم کے مسائل امتیاز کے کین ویژیز کین ٹروڈز پونم امتیاز کا پامیس ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے اسی وقت اسی ٹائم تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے ایک دفعہ پھر جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا آپ سب کو میری میری پوری ٹیم کی طرف سے امتیاز ٹورز کی مینجمنٹ کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید موسیقی 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 موسیقی